بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں سپ اگزائم پائے جاتا ہے اور سپ اگزائم جو کہ ایک اورل انٹی بائیوٹک ہے اور یہ بکٹریلی انفیکشن کو ٹریٹ کر دی ہے باڈی میں ڈیفرنٹ خسم کی بکٹریلی انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کیلئے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو اگر ہم اس کے پیکجن کی بات کریں تو اس کے ایک پیک میں جو اینا فائب کیپسول ہوتے ہیں سپ اگر جو اینا ہمارے پاس سیرپ بھی اویلیبل ہوتا ہے جو کہ بچوں میں یوز کیا جاتا ہے اور کیپسول بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ بڑوں میں یوز کی جاتی ہیں اگر ہم اس کے بینپٹس کے بارے میں بات کریں تو اس کو جو اینا ہم لوگ یوٹی آئی میں یوز کر سکتے ہیں مطلب یورینری ٹریک انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں جس سے جو اینا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں تو یہ جو اینا ہمارے پاس ایک بکٹریلی انفیکشن ہے تو اس میں جو اینا ہم لوگ سپگٹ کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ جو اینا یہ جو اینا ہمارے پاس ایک انٹی بائیوٹک میڈکیشن ہے جس کا نام ہے سپیکزائم اور یہ مختلف باڈی میں ہونے والی بکٹریلی انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہیں اور یہ جو اینا یہ ہمارے پاس کھان کے انفیکشن میں بھی اس کو جو اینا ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں جسے کھان میں جو اینا بہت زیادہ درد ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں اور کھان میں جو اینا پس بھی پڑ جاتی ہیں جس سے کان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی آپ لوگ سپگٹ کے اپسول کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناک کے انفیکشن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو گلے کے انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چسٹ انفیکشن میں بھی سپگٹ کے اپسول کو یوز کیا جاتا ہے جس سے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ لوگ سانس آسانی سے نہیں لے سکتے اور نمونیا میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے سکین پر کوئی بیکٹریلی انفیکشن ہوا ہے کوئی پس والے دانیں آ گئے ہیں تو تب بھی آپ لوگ انہیں سپیگرٹ کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک انٹی بائیوٹیک میڈکیشن ہے تو ویورز یہ تھی اس کیپسول کی تمام بینیفٹس اب آتے ہیں اس کی سائیڈ اپکس کی طرف کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ اپکس ہو سکتی ہیں تو ویورز اس کے استعمال کرنے سے آپ کو نوزیہ ہو سکتی ہیں وومیٹنگ ہو سکتی ہیں اور آپ لوگ کا سٹمک اپسٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ لوگ کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو ویورز یہ تھی اس کی سائیڈ اپکس اچھا ویورز تو یہ تھی اس کیپسول کی سائیڈ اپکس اگر آپ لوگوں نے جو بھی مدیسن یوز کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں ویورز یہ تھی تمام انفارمیشن سپکٹ کیپسول کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس سے آپ لوگوں نے ہیلپ حاصل کی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل لڑسان ایباؤٹ میڈسوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر بل ایک آن کو نہیں دبائیا ہے تو بل ایک آن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میڈیسن سے ریلیٹر جو بھی انفارمیشن ہو آپ لوگ تک پہنچتے رہے تینکیو ویورز اللہ حافظ